السلام علیکم ورحمت اللہ آپ دیکھ رہے ہیں جلانی چستی نیٹ ورگ تری آج ہم بات کریں گے دجال کے بارے میں کہ دجال کب آئے گا اور کیسا ہوگا اور اپنے آپ کو کیا کہلائے گا اور دنیا میں کیسے تباہی مچائے گا تو ٹھیکے جانتے ہیں دجال کے بارے میں حجرت امام مہنڈی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ظاہر ہونے کے تقریباً چھے یا سات سال کے بعد دجال ظاہر ہوگا یہ قوم یہود کا ایک شخص ہوگا لوگوں میں اس کا خطاب مسیح ہوگا اس کی دہنی آنکھ انگور کی طرح باہر کو لٹکتی ہوگی اس کے بال گھن رہ لو ہوں گے اس کی سواری میں بہت بڑا گدھا ہوگا اس کی پیسانی پر کافر لکھا ہوگا جس کو ہر مسلمان بے پڑا بھی پڑھ لے گا اس کے ساتھ یہودیوں کے ستر ہزار لوگوں کا لشکر ہوگا جو اس کی بیعت کریں گے اپنے ساتھ بہت بڑی آگ جس کا نام جہنم رکھا ہوگا مگر دراصل وہ جنت ہوگی اور ایک بہت بڑا باغ جس کا نام جنت رکھا ہوگا مگر وہ جہنم ہوگی لیے فرتا ہوگا اپنی خدائی کا دعبہ کرے گا جو اس کو خدا کہہ دے گا اسے جنت میں اور جو نہ مانے گا اسے جہنم میں ڈال دے گا پوری دنیا میں گشت کرے گا مہج چالیس دن ہی وہ دنیا میں رہے گا مگر اس کا پہلا دن ایک سال کے برابر دوسرا دن ایک مہینے کے برابر تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر اور باقی کے سینتیس دن عام دنوں کے برابر ہوں گے جب یہ بات صحابہ اکرام وضی اللہ تعالیٰ انہوں کو خبر ہوئی تو سب نے حجور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں جبکہ ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا تو نواز کیسے پڑھی جائے گی تو آپ فرماتے ہیں کہ قیاس کر کے سال بھر کی نواز پڑھنی ہوگی پوری دنیا میں قتل و غارت کر کے مکہ اور مدینہ جانے کی کوشش کرے گا مگر اللہ کے کچھ فرستیں ننگی تلوارے لیے اس سرحد کی نہگوانی کرتے ہوں گے جس سے یہ اندر داکھن نہ ہو پائے گا جب یہ ظاہر ہوگا تو اس سے دو سال پہلے سے دنیا میں اقال پڑا ہوگا اور اناج کی بے حد قلت ہوگی تو یہ اجائے بات دکھاتے ہوئے اناج پیدا کرے گا درختوں پہ فل لگا دے گا جانوروں کو موٹت کر دے گا جس سے کی بہت خوب دودھ دینے لگیں گے مردوں کو جلائے گا تو ٹھیک ہے دوستو آج کے لیے اتنے ہی انشاءاللہ باقی اگلی ویڈیو میں پورا کریں گے پارٹ ٹو میں تو ویڈیو کیسا لگا اگر اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلانی چستی نیٹ ورک 3 کو سبسکرائب کریں اور ویل بھی دوا دیں تاکہ ہمارے آنے والا ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے ٹھیک ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی پھر ملتے ہیں پارٹ ٹو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ